دوہزار چودہ کے بعد روس نے یوکرین میں الگاووادی شکتیوں کو اور مضبوط کرنا شروع کیا اور اس سمعے بھی الگاووادی طاقتیں یوکرین میں ہتھیاروں کے ساتھ روس کی سینہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے روس کی نیتی صاف ہے الگاووادی شکتیوں کو اور مضبوط کرنا یوکرین کی ایک طرح سے بہمروڑنا اور یوکرین کے بہانے دنیا کی باقی شکتیوں کو ایک طرح سے اپنے ہت میں رازی کرنا دوہزار چودہ میں چھڑی لڑائی اور کریمیا کے قبضے کے بعد یوکرین میں روس ویرودھی بھابنا نے زور پکڑ لیا یوکرین نے اعلان کر دیا کہ دوہزار چوبیس تک وہ یوروپین یونین اور نیٹو سیناؤں کے سنگٹھن کا صدس سے بن جائے گا لیکن روس اسے اپنے لیے خطرہ مانتا ہے یوکرین جب سے 1991 میں آزاد ہوا ہے تب سے اپنے آپ کو ایک آزاد دیش کی طرح سے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن روشیا جو ہے ابھی بھی یوکرین کو ایک territory کے طور پر اس کو مانتا ہے اس کو ایک فل آداز دیش کی طرح سے نہیں دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا ایک territory ہے اور اسی پرکار یوکرین میں لوگ چاہ رہے کہ وہ یوروپین یونین کا ایک حصہ بنے اور یوروپین یونین کے حصہ بننے کے ساتھ ساتھ وہ نیٹو کے ساتھ بھی جڑنا چاہتے ہیں رشا یہ قطع نہیں چاہتا ہے رشا نہیں چاہتا ہے کہ نیٹو کے forces اور رشا کے اتنے نزدیک آئیں راجنیتی کے جانکار مانتے ہیں کہ روس نے ایک بڑی رنیتی کے تحت یود جیسے حالات بنائیں 2020 کے امریکی راشپتی چناؤ میں روس کے اوپر دخل دینے کی آروپ لگے ساتھ یا اٹھارہ ہزار ایسے لوگوں کے اوپر سائیبر اٹیک کی آروپ بھی لگے جو امریکی سرکار اور کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد کئی پششمی دیشوں نے روس پر کئی طرح کے سانکیتک پرتیبند لگا دیے روس چاہتا ہے کہ اس کے اوپر لگے انتراشتری پرتیبند ہٹائے جائیں بونیٹو یا یکرین کی چیتابنی سے نہیں رکنے والا نیتے ہیں کہ روس کی طرح کے ساتھ یا اٹھارہ کام کرتے ہیں ناٹو کے جنرل سیکریٹری کے بیانوں کا ہم نے ابھی پتہ نہیں لگایا اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی دلچسپی ہے وہ ایسے ویکتی نہیں ہیں جن کی باتوں کو گمبھیرتہ سے لیا جائے وہ پہلے سے ہی ناٹو کے ناکام سینہ پتی ہیں اس لیے یدی ہمارے پششمی ساتھ ہی اس کے لیے تیار ہیں تو ہم ایک گمبھیر وارتہ کریں گے روس کی نیتی ہے یوکرین کی باہ مرول کر پششمی دیشوں کو باتچیت کی راہ پر لانا رشا کے اوپر کافی اولیڈی پولیٹیکل اور ایکنومک سینکشنز ہیں اور رشا کے ساتھ اگر کوئی دیش جڑنا بھی چاہتا ہے تو اس پر بھی پولیٹیکل اور ایکنومک سینکشنز یو ایس اور ناٹو لیٹ ٹروپس کے اور فورسز سے اس پر اولیڈی لگا ہوا ہے ان پابندیوں کو تھوڑا ہٹانے کے لیے یہ کرائیسز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ویلیڈر بیر پوٹن اور رشا کی یوکرین کرایسز کے ساتھ جب لوگ ڈیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے تو یہ سب تھوڑے ان کو کنسیشنز دیے جائے تاکہ ان پر جو پولیٹیکل اور ایکنومک سینکشنز ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑا کم کیا جائے رشاپک راجنیتی میں آکرامت ورخ بھی ایک پیترہ ہی ہے جس سے ایک نہیں بلکہ کئی دیشوں کے ہتھ جڑے ہوتے ہیں اور باتچیت سہی دشا میں بڑھے تو ہٹ سد بھی جاتے ہیں